اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چیلرم چیف ویلوگ آج رات کو سوتے ہوئے آن کھل گئی اور ٹائم بج گیا ہے رات کے دو ہو گئے ہیں اور بھوک لگ رہی ہے ہلکی ہلکی بھوک لگ رہی ہے اور پراتھا کھانے کا دل کر رہا ہے ادھا نہ والدہ ہے اور نہ میسیز ہے جو کچھ کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے آئیے کہ دیکھتے ہیں اب کیا کرتے ہیں بھوک لگ رہی ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا یہ لائٹ روم کی آن کی اور دیکھ رہے ہیں ریفلی گیٹر میں کہہ چیز پڑی بھی ہے اور یہاں پہ مشکل ٹائم کے لیے پرانٹھیں فریزن کلا کے ہم نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جب اکثر رات کو بھوک لگے آپ یہ کھا کے گزارہ کر لیں تو اب اس کو بنائیں گے اور اپنی بھوک مٹائیں گے فریزن پراتھا اور یہ کوکونٹ گھی ہے آئل ہے اس کے اندر بنائیں گے رات کے دو بجے پراتھا یہ ہیٹر آن کر دیا ہے اور یہاں پردیس میں سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں آپ کو بھوک لگ جائے یا تو آپ بھوکے سو جائیں یا پھر رات کو اٹھ کے آپ خود ہی اپنے کھانے کا بندبس کریں اور میں روم پہ اسٹم اکیلا ہوں دوسرا رومیٹ میرا چھوٹی گیا ہوا ہے ہم دو رومیٹ ہوتے ہیں یہ اس کا بیڈ ہے اور یہ میرا بیڈ ہے اگر آپ کا دوسرا رومیٹ ہے تو وہ رات کو ڈسٹرب ہوگا آپ رات کو روم پہ کچھ بنا بھی نہیں سکتے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پراتھا ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ ہمارا پراتھا تیار ہو گیا ہے اور سادھ میں ایک گلاس دودھ اور یہ ہے مٹن کا سادن یہ پراتھا کھا کے اور مہنے برطن دو دیئے ہیں اصلاحات کے ڈائی بج گئے ہیں اور شکر اللہ حمدللہ بھو ختم ہو گیا ہے پراتھا کھا لیا ہے اور روم کے اندر کچھ نہ کچھ چیز ہونی چاہیے انسان کے کھانے کے لیے تو ہم پنیابی لوگ ہیں پراتھا شوک سے کھاتے ہیں تو اس لیے آٹھا گونت کی بھی بنا لیتے ہیں مرجنسی کے لیے ہم نے جلا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو شکر اللہ حمدللہ کھانا کھا لیا ہے پیٹ بھر گیا ہے تو فجر کی نواز میں بھی ہیں دو ڈائی گھنٹیں تو سونے کی تیاری کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیوے لوگ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی جب تک لیجازہ دیجئے اللہ حافظ